نبی علیہ السلام نے بد دعا کر دی ایک مرتبہ تنگ آ کر اے اللہ مکہ والوں پر کہت سالی نازل کر دے آسمان والے نے بارشوں کا سلسلہ منقطع کیا زمین سے اناد ختم ہوا پورے مکہ کے اوپر سارے بکے پر کہت سالی کا دور دورہ ہوا حتیٰ کہ وہ وقت آیا مکہ والے چودری سردار مالدار ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کچھا چمڑا کھانے پر مجبور ہو چکے یہ کھال یہ گھائیں بینس بکری کی جو اتارتے ہیں جس کو دو گھنٹے کے بعد ہاتھ لگانا بھی مشکل سمجھا جاتا ہے وہ اتنے مجبور ہوئے کہ اس کو کھانے لگے بچے رونے لگے عورتیں بلکنے لگی وہ لوگ اکٹھے ہوئے ابو سفیان کے پاس گئے رضی اللہ عنہ و ارزا ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ابو سفیان اس وقت کون تھے بدر کی لڑائی کا سبب احد کی جنگ میں کافروں کے سردار غزوہ خندق میں سب کے سپاہ سلار مسلمانوں کے سب سے بڑے اس وقت کے دشمن بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی رضی اللہ عنہ و ارزا اب تو جنتوں میں موجے مار رہے ہوں گے جنتوں کے اندر کھیر رہے ہوں گے اس وقت وہ سارے کافر جنہوں نے آپ کے قتل کے پروگرام بھی بنائے تھے آپ کو رات کی طریقی میں چھپ کر نکلنا بھی پڑا تھا اور بدر احد کے مار کے بھی آپ کے ساتھ کر چکے تھے اب سارے کٹھے ہوئے ابو سفیان کے پاس کے اے ابو سفیان رضی اللہ عنہ و ارزا اپنے بتیجے کے پاس چلا جا اور اسے کہہ دے کہ وہ دعا کر دے آسمان والا بارش اتار دے ابو سفیان اسی دشمنی کے عالم میں مجبور ہو کر علاقے محلے بیوی بچے سب سے مجبور ہو کر مدینے میں آگئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ جنگے کی ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم نے بدر احد اور خندق کی لڑائیاں تیرے ساتھ لڑی لیکن قبیلہ تو تیرا ہی ہے نا علاقہ تو تیرا ہی ہے نا خاندان تو تیرا ہی ہے نا رشتہ دار تو تیرا ہی ہے نا آج مجبور ہو چکے ہیں تو کہہ دے نا آسمان والے کو کہ وہ آسمان سے بارشوں کو کھول دے میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ارے وہی ہو نا اب میں سارے بدلے لے لوں نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے تب بھی ہاتھ اٹھائے آسمان والے نے اس کے پیشے پہنچنے سے پہلے اپنی بارشوں کا نزول کیا تھا آپ کے پیشے 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 پیشتے پی